اہم آیکم ناظرین Perspective کے ایک short episode کے ساتھ میں حاضر ہوں الیқاہ possibile میں نے کیا تھا dealca lie Sno're یلیگل سورس سے کس طرح ہمارے ملک کے لئے economy کے لئے فتح ناک ہوتا ہے ان لوگ کے اپنے لئے بھی اس طرح میں ایک دو چیزیں رہ گئی تھی کچھ باتیں کرنے کی جو میں آج کرنا چاہتا ہوں بریف سی بات ہے دو تین باتیں فرس اف آل کچھ دن پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو دیکھا سپیشلی خاتون کو وہ بہت کسی غیر ملکی غیر ملک میں مقیم پاکستانی تھی وہ بہت غصے میں تھی پتہ نہیں کیوں وہ اتنے غصے میں تھی اور وہ کیا یہ رہی تھی کہ ہم پاکستان میں پیسے نہیں بھیجوائیں گے آہ اچھا بھائی نہیں بھیجواؤ آپ کون سے میرے گھر پہ راشن ڈالنے کیلئے پیسے بھیجواری ہیں ایم شور وہ ظاہر ہے ہوم ریمیٹنس ہے ویکل ریمیٹنس ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو بھیجواتے ہیں اگر نہیں بھیجوانا جاتے تو نہیں بھیجوائیں اس پتہ ناراض ہونے والی کیا بات ہے اس دن میں میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کون سے ممالک میں مقیم پاکستانی پاکستان میں پیسے بھیجواتے ہیں کس تناسب سے میں نے سکیٹ بینک آف پاکستان کے کچھ نمبرز نکالے ہیں سن دو ہزار تئیس کے جولائے سے لے کے جون تک کے جولائے دو ہزار بائیس سے جون دو ہزار تئیس تک کے جسٹ ایک کر لوگ ٹوٹل جو ریمیٹنس ہمارے پاس آئی ہیں اس پیریڈ میں بارہ مہینے میں پشلے سال وہ ہے ستائیس ارب ڈالر اس میں سے سب سے زیادہ کانٹریبیوشن چوبیس فیصد یا سکس پوائنٹ فور بلین is from سعودی عربیہ alone ون فورت سعودی عربیہ alone کیونکہ مجھے خاتون بول دی تھی وہ یوکے سے تھی اس لیے مجھے خیال آئے کہ مجھے شیئر کرلوں نمبر ٹو is یونائٹی عرب ایمیریٹس جس پر پریڈامنیڈی دوبائی ہے اس کے بعد پر ابودھا بھی ہے پر شارجہ ہے نمبر وائز نیوے دلیس یو اے ای سیونٹین پرسنٹ یوکے فیفتین پرسنٹ یو ایسے الیون پرسنٹ ادر جی سی سی کنٹریز ٹوالف پرسنٹ ای ایو کنٹریز جس میں سکنڈینیوین کنٹریز بھی آتی ہیں وہ بارہ فیصد ہے باقی ادر کنٹریز کے اندر ڈیٹیلز تھی جس میں سمال اماؤنٹس ہے بہت دو کنٹریز جہاں پہ بہت سارے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستانی موو ہوئے ہیں اور بہت ووکل بھی ہوتے ہیں وہ پاکستان کی سیاست وغیرہ کے بارے میں وہ بلکل ہونا بھی چاہیے ان کا اپنا ملک ہے ان کی کانٹریبوشن ہے کتنی آسٹریلیا ٹو پرسنٹ کیانیڈا ٹو پرسنٹ سب سے امپورنٹ بات یہ اس سب سے آپ کے نظر آتا ہے جس لکنگ آئی دیٹا جس بائی لوکنگ آئی دیٹا وی نو کہ سعودی ارائیبیا یو ای پار آف یو کے انہ بیٹ یو ایس یہ وہ لوگ ہیں جن کے خاندان پاکستان میں موجود ہیں اور پیسے وہاں سے واپس بھیجواتے ہیں جو لوگ یہاں سے میرے اپنے خاندان میں والے میرے بھائی انکلوڈیڈ جو ملک سے باہر گئے ہیں وہ اپنی فیملیز کو لے کر سیٹل ہوئے ہیں وہ واپس ملک میں علاوہ اپنے والدین اگر یہاں پہ ہیں کسی اور کے ساتھ جن کی والدین بھی ساتھ چلے گئے نہیں ہیں وہ ملک میں واپس پیسے نہیں بھیجواتے مجورٹی آف دیم ہنس دہ نمبر دہ کانٹریبوشن ایک تو ان کا نمبر بھی کم ہے لیکن اب بڑھ رہا ہے لیکن اگر نمبر بھی آپ کمپیر کریں نمبر اف پیپل اس کے حساب سے بھی ان کے کانٹریبوشن بہت کم ہے سپیشلی آسٹریلیان کیانیڈا سو آن دہ آدھر ہینڈ یہ جو ریمیٹنسز ہیں یہ ہماری کم ہوئی ہیں زیادہ ہوئی ہیں دوہزار اکیس میں جون تک کے فولیر میں ہماری ٹوانی نائن پوانٹ فور بلین دالرز کی ریمیٹنسز تھی جو دوہزار بائیس میں جا کے اکتیس آشاریہ دو بلین دالرز ہوگئے which is a increase over 6% but دوہزار بائیس اور دوہزار تیس کے درمیان یہ فورٹین پرسنٹ کم ہوئی ہیں ریڈیوز ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے نومنل ٹرمز میں کیونکہ تقریباً چار ملین ڈالر کا فرق پڑھا اکتیس بلین ڈالر سے اور ستائیس بلین ڈالر سے اور پیسنٹ ایج وائز فورٹین پرسنٹ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے مہینے کا سو ڈالر یا لیت سے سو ڈالر واپس بجواتا تھا وہ پہلے اس کو ملتے تھے یہاں پہ پاکستان میں دو سو روپے اگر دو سو روپے کا ڈالر ہے اب وہ ہو گیا دو سو اسی نوے تین سو جو بھی تو وہ امانٹ ہو گیا ہوتا یہ ہے زیادہ خاندانوں میں کہ وہ گھر پہ ایک لگے بندے پیسے بجواتے ہیں فور اگزامپل میں آپ کو دو لاکھ روپے مہینے کے بھیجواؤں گا اپنے والدین کو بھائی بہنوں کو دو لاکھ کا مطلب اگر دو سو روپے کا ڈالر ہوئے تو ہزار ڈالر ہوئے لیکن جب وہ ہزار ڈالر کی جگہ اگر دو سو کی جگہ وہ دو سو چالیس یا دو سو پچاس یا تین سو کا ہو گیا تو وہ ہزار ڈالر نہیں بھیجوائے گا وہ آٹھ سو ڈالر بھیجوائے گا یا سات سو بھیجوائے گا نو سو بھیجوائے گا وہی ریڈکشن ان دہ پیسنٹیج جو روپی ڈالر ایکسچینج ریٹ کے فرق سے آئی ہے وہ آپ کو ریمیٹنس کی کمی میں نظر آ رہی ہے اور کوئی ڈانیم ایکسچینج نہیں ہوئے ہیں یہ دو تین باتیں تھیں جو میں نے سوچا آپ کے گوش گزار کروں یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سب کو سوچنے چاہیے ہیں نیریٹیف کوئی کچھ بھی ہو کوئی کچھ بھی بولے ریالیٹیز اپنے سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے so biggest contributors are workers جو اپنا خون پسینہ دوسرے ملکوں میں جا کے ہمارے لیے اپنے خاندانوں کے لیے کام کر کے بھیجواتے ہیں سعودی اریبیا 24% UAE 17% UK 15 USA 11 Canada and Australia 2% only I'll see you later with another interesting perspective Thank you so much موسیقی